موسیقی 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 غبلت کے سبب ڈیلی ویجز ملازمین کو امداد کی پراہمی مشکل ہو گئے کرونا وائرس کے مستحقین نے امدادی رقم کی تقسیم شروع امدادی رقم کی تقسیم کے لیے پنجاب بھر میں پوائنٹس مختص کر دیے گئے آئی جی شویف دستگیر کا سی سی پیو کو فوج اور رینجرز کی مدد سے کیمپس کی پول پروف سیکیورٹی کا حکم امدادی رقم کی تقسیم کے لیے لاہور میں تیس مقامات مختص کیے گئے وزیر سہت ڈاکر یاسمین راشد کا سرویسیز ہسپتال میں کرونا سینٹر کا دورہ کرونا مریضوں کے لیے آئی سی ایو وارڈ کا اقتطاہ کر دیا بتیس بسوروں پر مشتمل وارڈ میں ایکسپو سینٹر سے تشویشناک حالت میں لائے جانے والے مریضوں کو رکھا جائے گا وزیر سہت کا نرسز کے تربیتی سیشن سے بھی خطاب مزرگ شہریوں کو صحت اور قراب کا خاص قیال رکھنے کی تذکی سپریم کورٹ کے حکوم پر دیگر علاج معذرہ جوزوی طور پر بحال حفاظتی اقدامات کے بعد سرویسز ہسپتال میں اوپیڈیز کھول دی گئیں مریضوں کے درمیان لازمی فاصلہ ڈاکٹرز اور عملے کو حفاظتی کرس بھی فراہم کر دی گئیں پرائیوٹ ہسپتالوں اور کلینکس کو بھی آپریشنل ہونے کی ہدایت جبکہ پنجاب ایمپلائیز سوشل سیکیورٹی کے تمام ہسپتالوں کی اوپیڈیز فنکشنل کرنے کی احکامات جاری ڈاکٹرز پیرامیڈکز دیگر سٹاف کو احتیاطی تدابی یقینی بنانے کی ہدایت فلور ملز اسوسییشن کا 20 کلو آٹا بیک کی قیمت 20 روپے بڑھانے کا اندیا گندم کی سرکاری قیمت 100 روپے فیمن بڑھنے سے قیمت میں اضافہ نہ گزیر قرار روہ ماہ کے آخر میں حکومتی گندم کی بندش کے بعد اوپن مارکٹ سے مہنگی گندم خریدنی پڑے گی اسوسییشن کا عہد دران کا محقق لاہور میں کرونا سے غیر ملکی تبلیغی کارکن بھی جانبہک وائرس میں مبتلہ ترغستان کا باشندہ میں اسپتال میں زیر علاج تھا مباد سے اب تک جانبہک لاہوریے دس اور مصدقہ مریض 363 ہو گئے پنجاب بھر میں پاؤزریف کیسز بڑھ کر 2224 اور انبات 18 ریکار زخیرہ اندوز اور ناجائز منافع خور خوف خدا سے غافر اشیاء ضروریہ کی سرکاری نرخ ناموں کی بجائے ہو شربہ قیمتوں پر فروغ شہریوں کا کاروائی کا مطالبہ سستے جیوریلیڈی سٹورز پر ڈالوں کی قلت تحال برقرار آنے والے سارفین مایوسی کا شکار پنجاب میں روہ سال رمضان بازار نہ لگانے کا معاملہ پنجاب حکومت کے پاس پرنٹس کی کمی رمضان بازاروں کے لیے مختص سبسری کو احساس پروگرام میں منتقل کرنے کا فیصلہ فیصلے کی حدوی منظوری پنجاب کابینہ سے لی جائے گی موڈل بازار منیشمنٹ کمپنی کا انتہائی اقدام بند دکانوں کا قرائے وصولنے کا فیصلہ دکانداروں کو لوگ ڈاؤن بندش کے باوجود مکمل قرائے کے بھی لرسال کر دی گئے اقدام پر کاروبار سے محروم دکانداروں کا احتجاج حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کمپنی کا مالی خسارے سے بچنے کے لیے قرائے وصولی میں کسی نرمی سے انکار سرکاری سکولوں کے طلبہ کے لیے موسم گرمہ کی تاتیلات کا ہوم ورک جاری سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہوم ورک مکمل کرنے والے طلبہ کو ہی اگلی جماعت میں پروموٹ کیا جائے گا ماہر تعلیم آصف گوھر کا وزیر تعلیم سے طلبہ کو نئے تعلیمی سال کے لیے کتابیں پرام کرنے کا مطالبہ اورنج رائنٹ ٹرین کا ٹیسٹ میشن لیسکو نے ماہ مارچ کی مد میں دو کروڑ کا بل جاری کر دیا اورنج ٹرین کی آزمائشی رننگ کے لیے اب تک آٹھ کروڑ روپے کی بجنے استعمال کی جا چکی ہے کمپنی کی باغمہ پورا اور ایک بار ٹاؤنڈ ڈیویشن کی جانے سے بل جاری کیے گئے شادرہ کے علاقے میں پلاسٹک دانہ کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ریسٹیو ٹیمز نے مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا آتے زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ لاکھوں مالیت کا سمان جل کر خاکستر ہو گیا لہور پولیس کا پیشاور بیکاریوں کے خلاف ریڈ ڈاؤن اب تک 677 پیشاور بیکاریوں کو حراست میں لے لیا گیا سیڈی ڈیویشن پولیس نے 258 کینٹ میں 192 مارڈل ٹاؤنڈ ڈیویشن میں 74 بیکاریوں کو حراست میں لیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 26 بیکاریوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے وبا کے سبب انصاف کی پرہمی میں تاتل ہائی کورٹ میں زیر التواب مقدمات ایک لاکھ دیس ہزار سے تجاوز کر گئے نئے ججز کی تائیناتی کا عمل بیسوس تروی کا شکار گزشتہ ڈیر سال سے کوئی نیا ججز تائینات نہیں کیا گیا پی آئی اے پروازوں کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کل سامات کے لیے مقرر کر دی پائلرز اور دیگر عملے کو کرونا سے بچاؤں کے لیے حفاظ سکرٹس پراہم نہیں کی گئیں پی آئی اے کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے کر بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے درخواست گزار کا موقف بینکنگ کورٹ میں ڈیپورٹ کمپنیز کے خلاف سامات سابق وزیر آزم نواز شریف کے کزنز کی حاضری معافی کی درخواست منظور سامات 21 اپریل تک ملتوی تھانا نواب ٹاؤن کی حدود سے ملنے والے گمچدہ بچے کے لواحقین تاہال نہیں پہن سکے چائل پروٹیکشن بیورو کی تحویر میں دس سالہ بچے کے والدین کی تلاس چاری ہے گوونر ہاؤس اور کیفزی کے درمیان معایدہ معروف پوچھے نے پرنٹ لائن سکوارڈ ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور پولیس اہلکاروں کو کھانا فرہم کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی گوونر پنجاب کا بے مثال تعاون پر کاروباری برادری کو خراجت احسین پیش گوونر کی مدد کے لیے اب تک لیے نہ آنے والوں سے آگے بڑھنے کی اپیل گوونر ہاؤس میڈیا ٹاک میں ریسکوی اہلکاروں اور میڈیا کو مشکل حالات میں بھی خدمات پر سلام پیش کیا وزیراعلا ریلیف پنڈ میں پی ٹی آئی آرکی نے اسمبلی کی ادم پھلچتی ایک سو ستر میں سے صرف چالیس ایم پی ایز نے پنڈ میں اپنا حصہ جمع کر آیا اکثریت نے وزیراعلا کی اپیل نظر انداز کر دی تاجر برادری کا مارکٹ شفاظری تدبیر کے ساتھ کھولنے کا مطالبہ تاجروں کی بڑی بیٹھاکی لاہور چیمبر سے کاروبار بحالی کے لیے مدد کی اپیل صدر لاہور چیمبر نے تاجر نمائندگان سے تجاویز مانگ لی اجلاس میں صدور آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی خالد پرویز مرکزی سیکیٹری جنرل نائی میر صدر لاہور مجاہد مقصود بٹ سمیت دیگر نے شرکت کی کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات لاہور پولس کا تیسرا آگاہی سیمینار سی سی پروز ذلفکار حمید بی سی کئی ایم یو پروپیسر خالد ملکو کی خصوصی شرکت ماہرین کے حفاظتی اقدامات سے مطلق لیکچر پولس افسران ڈالپنز اور خواتین اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی بہار موسم میں کلیوں کے کھلنے غنچوں کے مہکنے کا وقت آ گیا کینار جیل مال روڈ سمیت اہم شہران پر نیلے پیلے عودے جامنی سرک گلاوی پھولوں کی حکمرانی شہر کے گرین بیلز اور چوکچا راہے رنگوں خوشبو سے مہت اٹھے وبا پھیلاو کے سبب موجودہ حالات بہت مشکل ہیں دعا گھو ہیں کہ ملک اور قوم سمیت ساری دنیا مشکل سے جل باہر نکلے قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ازر علی کی ویڈیو لنک پریس کانفرنس بولے طویل وقتے کے بعد پرکٹ میں واپسی پر مشکلات ہوں گی خود کو متحرک اور سپٹ رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور جونیور ٹیبل جنسٹار پر نیا زمان خان لاکڈاون کے دوران بھی متحرک جونیور سٹار کی فٹنس پر بھرپور توجہ گھر میں ایکسرسائز کہتی ہے لڑکیوں کے پاس اپنی فٹنس بہتر کرنے کا سنہری موقع ہے اسے ضائع مت کریں ویمن کھلاڑی کی شہریوں سے حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں رہنے کی اپیئر موسیقی